تو دیکھیں یہاں پر کتنے لذیذ اور مزدار یہاں پر آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت ہی مزدار اس میں جو آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کبھی بھی بنا کر تو یہ ریسیپی بہت ہی زبردست ہے ضرور ٹرائی کریں بنانے میں بہت مزدار ہے اور کھانے میں بہت ہی زبردست تو ریسیپی اگر آپ کو اچھی رکھتی ہے تو لائک کریں اور ساتھ ہی دوستوں میں ضرور شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہاں پر ہم ٹیسٹی پیٹیز بنانے کے لئے اس کی سٹافنگ تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے گیس پر پین لکھا ہے اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون ویجیٹیبل اویل اویل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اویل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیسپون زیرہ زیرے کا ہلکا کلر چینج ہونے کے بعد ایک ہریمیچ لیا ہے جو باریک کٹ کر لیا ہے دونوں کو یہاں پر ہلکا سا ہرائیں گے کچھ سیکنڈ تک بھونیں گے اگر آپ یہاں پر لسن بھی پسند کرتے ہیں تو ون ٹیسپون یہاں پر لسن اندرک کا پیس لے لیں کچھ سیکنڈ بعد یہاں پر ڈال دیں گے ایک بڑا پیاس جس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاس کو ہمیں زیادہ نہیں فرائی کرنا ہے صرف ایک منٹ تک کرنا ہے یہاں پیاس ہلکا گلابی نہیں ہو جاتا یہیں آلو د نشطی اور ہلاک کرنے قامل ، یہاں پیاس ہ welded ہ��서 3 دیت Rip جن کو اپھی اوپال کرکی ، کہیں گے ہاں کو کٹ کرو تو ہم یہاں پا سے کٹ لیئے آلو کو کس طریقے سے کٹ لیا ہے آپ کو کس طریقے سے کٹ کر پیاس علو کو حضرت میں کٹ کرنا ہے بہت زیادہ پتڑِ سی لائز کٹ کرنے ایک علو میں سے چار لائز کٹ کریں کی بس کٹ کریں گے گیتے ہو ہے اور پھرρεکن şeyi معلومے کے لیے کٹ کر لے ہو بارک کٹ کر لیا ہے کہ بارک zombi پاک کر لیا ہے اب بعدöm ہے گیل کٹ کر لیے آلو کے اپنے میں مچھا کر دے گا اسے مچھ اپنے یہاں جو آلو بنائے ہم نے بہت اچھا نمتے دیلا ہے یہاں پر مسالہ ہم نے بنائی تھا وہ تھندہ ہو گیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے تین ٹیمل اسپون باری کٹا ہوا دھنیا ہرا دھنیا لیا ہے یہ ڈال دیں گے ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اس میں ڈالتے ہیں کچھ مسالے جو کہ ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈال لیں ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں کوارٹر ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے ہم چلی فریکس میرچ اور نمک آپ اپنے ٹیس کے اگوڈنگ رکھ سکتے ہیں آپ تیکھا کھاتے ہیں تو میرچیں اور زیادہ پڑھا سکتے ہیں ہم نے اس میں ہاری میرچیں بھی ڈال لی ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم چار ٹی سپون میونیز ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے سے پہلے یہاں پر ایک ٹی بلی سپون ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو مکس کریں گے سبھی چیزوں کو مکس کریں گے تو دیکھیں یہاں پر ہماری مزدار سی سٹفنگ بن کر بلکل تیار ہے تو دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ آلو کی چنگ سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں جب آپ اس طرح سے کٹ کر ڈال دیں گے تو یہاں پر اس کو اس سائیڈ رکھتے ہیں بریڈ یہاں پر لیا ہے اب اس کو لیں گے ایک بیلن بریڈ کی سلائس کو بیلن سے دباتے ہوئے اچھے طرح سے رول کر لیں گے بریڈ کو رول کرنے کے بعد یہاں سے کناروں پر سو کٹ کر لیں گے جو یہ کنارے ہیں پھیکنا نہیں ہے یہ ہمارے بہت کام آئیں گے اگر آپ فریش بریڈ کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا یہاں پر اور بریڈ ملا کر یہاں پر فریش بریڈ بنا سکتے ہیں اب اس طرح سے بیچ میں رکھیں گے کناروں کو یہاں پر تھوڑا ہلکا چھوڑ کر رکھیں گے پانی لگیں گے یہاں پر اس طریقے سے اور اس کو یہاں پر فول کر دیں گے اس طریقے سے پریس کر دیں انگلیوں سے تاکہ یہ چھپک جائے بلکل تو دیکھیں یہاں پر ہماری یہ بن کر بلکل تیار ہے تو یہاں پر ہم نے بریڈ پیٹری بنا کر رکھنی ہے اب ان کو چھوڑ کر دیں یہاں پر ہم نے ایک بول لیا ہے 4-5 ٹیبل سپون میدہ پانی 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 دو چھوڑکی پانی 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 پدار دیر پانی پانی دیکھیں دونوں سایڈ سے اچھا کلار آ چکا ہے اس پر بہت بڑیا سے سکھ چکے ہیں اور یہ کی رسپی بھی کافی ہو چکے ہیں یہاں پر ہم نے میڈیم فلم پر فرائی کیا ہے اور اس میں لگے ہیں قریب تین سے چھار منٹ تو دیکھیں یہاں پر ہمارے آلو پیٹی بن کر بکل تیار ہے تو انہیں ہم نکال لیں گے ہم نے ٹیشو پر نکال لیں گے تاکہ ان کا ایکسٹر آئیل نکل جائے اور اسی طریقے سے باقی جو پیٹی ہیں وہ بھی ہم سے اپلیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمارے کرسپی سے مزدار سے ہمارے بریٹ پیٹی بن کر تیار ہیں جو ہم نے بنایا ہے آلو کی سٹفنگ کے ساتھ جو بہت ہی زیادہ زبردست ہیں یہاں آپ اسٹور کر رکھ سکتے ہیں پندرہ دن تک بھی اور جب آپ کا دل کریں بچوں کے لنچ موکس میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں یا مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں تو ہینا زبردست ریسی پی تو چلی ہم آپ کو ان کا کرنس دکھاتے ہیں کہ کتنے کرنچی ہیں یہ تو دیکھیں تو ہینا بہت ہی زیادہ کرنچی تو یہ ریسی پی آپ ضرور ڈرائے کریں آپ کے گھر میں سب کو ہی بہت پسند آئے گی تو ریسی پی آپ کو کیسے لگیں ہمیں ضرور بتائیں اپنا فیڈ بیگ ہمیں ضرور دیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ساتھی اپنا بہت سارا خیال لکھیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ